تو بدلتے ہیں موسم کے ساتھ گلے میں کھراش ہونی گلہ لال ہو جانا گلے کے اندر سوجن ہو جانا اور کبھی ایک بار گلے میں انفیکشن ہو کے اتنا درد ہو جانا کی آپ کو بخار تک ہو جاتا ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ جو موسم بدلنے سے جو آج کل گلہ خراب ہو رہا ہے اس کے لیے کیسے آپ گھرے لو جو میں آپ کو پانچ اپائے بتاؤں گا ان سے آپ اپنے گلے کی کھراش گلے کی جلن گلے کی سوجن اور گلے میں بہت سارا جو درد ہو رہا ہے آپ کو انفیکشن ہوگی ہے بہت زیادہ وہ آپ بہت ہی جلدی ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ ساری سائنس بیسٹ ویڈیوز ہیں آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے بیل کو دعا کر نوٹکیشن آن کر لیں تاکہ آپ تک ہر روز ایسی لیٹس ویڈیو پہنچتی رہیں تو گلے کے لیے جو سب سے بڑیا جو پہلا گریلو پایا وہ ہے ادرک ادرک ایک ایسا ہم سبجی کے اندر یوز کرتے ہیں ہر روز پر اس کا گلے کے اندر بھی بہت سارے سرچ کے اندر استعمال کے بارے میں پتہ لگا ہے ادرک ایک طرح کا انٹی بائٹک ہے انٹی بکٹیریل ہے پٹانوں اور جوانوں کو ماننے کا کام کرتا ہے دوسرا ادرک کا اگر آپ کاڑا بنا کے پییں گے جیسے کی آپ چھوٹا دو بھائی دو سینٹی میٹر کا ادرک کا ٹکڑا لے لیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں دو کپ پانی کے اندر ڈال دیں اس کو اوبالنا شروع کر دیں جب یہ ایک کپ رہ جائے تب آپ اس کو پی لیں گنگنے کو ہی پی لیں آپ تھوڑا سا گرم ہو تو ایک تو اس سے کیا ہوگا آپ کا گلہ کھل جائے گا گلہ جو آپ کا بلکل ٹائٹ ہو گیا تھا سجن آپ کی دور ہو جائے گی دوسرا جو گلے میں ایک کھردرہ پناہ آ گیا تھا گلے میں سکھا ہوا گلہ محسوس ہونے لگ گیا تھا وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا بہت ہی بڑی ہے یہ کارگر اپائی ہے دوسرا اس کے اندر اپائی جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے نمک والے پانی کا نمک والا پانی کیا کرتا ہے اس کو اگر آپ صبح کھالی پیٹ ان دنوں میں لینا شروع کر دیتے ہیں جیسے کی ایک گلاس آپ پانی لے لیں اس کے اندر آپ دو چھٹکی ہیں جو سندہ نمک ڈال دیں اور اس نمک کے پانی کو آپ تھوڑا سا صبح پی بھی لیں اور اس کے گرارے بھی کر لیں نمک کے اندر یہ گنہ ہے کوئی بھی انفیکشن والا جوانو ہوتا ہے جو اس کی سیل وال کو توڑ کر اس کی ڈی ہیڈریشن کر کے اس کو مار دیتا ہے دوسرا اس کے اندر گنہ ہے کہ یہ سوجن کو کم کرتا ہے گلہ آپ کا بہت زیادہ سوج گیا ہے تو اس سے بھی آپ کو نجات ملے گی سوجن سے اور درد کے اندر بھی آپ کو رلیم ملے گا تو دو چھٹکی ایک گلاس پانی کے اندر آدھا گلاس پانی صبح اٹھ کے پیے بھی اور اوپر سے آپ اس کے گرارے بھی کریں تو آپ کو لام ملے گا تیسرا جو اپائے ہے وہ ہے آپ کا ملٹھی ملٹھی کے اندر بہت ساری سارچ ہوئی ہے میرے چند پر ویڈیو بھی یہ ہے آپ سارچ کریں گے ڈاکٹر مندیپ دہیا اور ملٹھی جس کو گلیسائزہ بول دیتے ہیں انگلیش لینگویج میں تو آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی تو ملٹھی ایک طرح کی بہت ہی بڑیہ انٹی وائرل انٹی بیٹک میڈیسن ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انفیکشن کے بعد ہے گلے میں ایک خراش سی اڑتی رہتی ہے آپ کو لگتا رہتا ہے گلے میں کچھ فسا ہوا ہے بلگم گلے میں فس گئی ہے وہ بار بار آپ کھانستے ہیں نکلتی نہیں ہیں کچھ چپکا ہوا محسوس ہوتا ہے گلے کے اندر اس چیز کو جو بلگم کو ڈھیلا کر کے باہر نکالنے میں مدد کرتی ہے آپ کے فیفڑوں میں انفیکشن جانے سے آگے روگتی ہے اور آپ کی جو امنٹی کو بلڈ کرتی ہے تو اس سے اگر آپ ملٹھی آپ لینا شروع کر دیں گے تو آپ کی بلگم آسانی سے باہر نکل جائے گی اور گلے کی جو سکھا پن اور گلے کے اندر جو چپکا ہوا فسا ہوا محسوس ہوتا تھا بار بار آپ کھانسی کرتے تھے کہ کچھ نکل جائے گلے میں اسے فسا ہوا تو آپ کو رام مل جائے وہ چیز آپ کی دور ہو جائے گی چوتھا جو اس کے اندر اپائے آپ نے کرنا ہے وہ ہے ایپل سائیڈر وینیگر کا ایپل سائیڈر وینیگر ہے اس کا بھی کچھ جو گونہ ہے وہ نمکوالے پانی کی طرحی ہے جوانوں کی سیل وال کو یہ بریک کر سکتا ہے اوپر سے اس کے اندر انٹی آکسیڈانٹ ہوتے ہیں وٹامنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی ملٹی کو بیلڈ کرتے ہیں تو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے ایپل سائیڈر وینیگر کو آپ کچھ دن ایک دو دن جیسے نمک کا پانی لیا ہے صبح اٹھ کے آپ نے اس کے بعد ایک گلاس پانی کے اندر آپ ایک چمچ ایپل سائیڈر وینیگر ڈال کر اس کو آپ پینا شروع کر دیں صبح ایک بار لے لیں بہت ہے تو آپ کی گلے کے اندر آپ کو کافی راہ ملے گا آپ کی ایمیونٹی بھی سٹرونگ ہوگی آپ بخار سے بچ جائیں گے جو اس کے اندر جو پانچ ماں اپائے آپ نے کرنا ہے وہ بہت جروری ہے وہ ہے ناک کے اندر ناریل کا تیل ڈالنے کا کیونکہ زیادہ تر جوانوں آپ کے گلے کے اندر جو انفیکشن کرتے ہیں وہ ناک کے راستے ہی گھسیں گے تو تیل ناریل کے اندر یہ گنہ ہے ایک تو آپ کو جو بھی جوانوں آپ کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا یہ اس کے تیل کے اندر چپ جائے گا ساتھ کی ساتھی اس کو یہ آگے گلے کے اندر نہیں جانے دے گا دوسرا ناریل کے تیل کے اندر یہ گنہ ہے یہ وائرس اور بیکٹیریا اس کو آگے بڑھنے سے انفیکشن کو بھی روک دیتا ہے کیونکہ یہ اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے سارے ہانی کار کی جوانوں کو تو آپ کے گلے میں یہ جیسی اس جوانوں کے ساتھ تیل پہنچے گا آپ اس کو بہا نکال سکتے ہیں بلگم کے ساتھ تو بہت حسان رہے گا دوسرا اس کا کیا ہوگا آپ کا انفیکشن کی وجہ سے ناک اور گلہ بند نہیں ہوگا سانس لینے میں آپ کو دکت نہیں ہوگی تو رات کو سوتے سمیں چار پانچ بون ناک کی ایک ساتھ چار پانچ بون ناک کی دوسری سائٹ ڈال کر آپ سویں اور تب تک اس کو اتنی بون ڈالنا ہے کئی لوگوں کو تین بون میں گلے تک پہنچ جاتا ہے پانچ بون میں گلے تک پہنچ جاتا ہے تو آپ اتنا ڈال لیں تین سے پانچ بون جب تک آپ کے گلے میں پہنچ جائے بہت ہی آسان ہو پائے ہیں آپ کو گلے کی انفیکشن سے بہت بڑی آئے یہ ارام دیں گے تو اس کے بینے بھی میرے چین پر بہت سارے ایلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں گھٹیا، الرجی، اسٹوان، برین ٹومر، کینسر کسی کے ہرٹ کے والو قراب ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انگلیش میڈیسن کے اندر اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمیپیتھی اور آجر ویدہ سے آپ اس کو بلکہ ٹھیک کر سکتے ہیں ساری ویڈیوز ہیں ڈائپٹیز اور تھائرڈ کا کیسے پرمنٹ علاج کر سکتے ہیں عمر بار آپ کو گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہے ساری ویڈیوز آویلیوز ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر جرور کیجئے گا تانکہ سبی کو اس کا فائدہ مل سکیں ملتے ہیں کل شونی ویڈیو کے ساتھ بہت بہت شکریہ